کسان بھارتی جنتہ پارٹی سے جاننا چاہتا ہے کہ جنہوں نے یہ سپنا دکھایا تھے کہ آئے دوگنی ہو جائے گی اور ابھی جب بھارت رتن دیا سوامی ناشتن جی کو اور دیش کے ہمارے کسانوں کے نیتا چوئی چنسین جی کو اس سے کسانوں کی امید اور بڑھ گئی سماجوادی پارٹی کے ادھاک شکلیں اس یادوں نے کسان کی پردرسن لے کر بڑا بیان دیا ہے وہ نے کہا کہ ساتھ دھوکہ کیا جانا صحیح نہیں ہے سرکار کا ہر حکنڈا آپ نہ رہی ہے لیکن جس سے کسان کی آواز کو دبایا جاؤ سکے اکھلیس یادوں نے سرکار کے اوپر بڑا تنجھ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کیندر سرکار کو گھیرے نہ لیا ہے آپ کو بتا دیں اکھلیس یادوں سے سوامی پرساد مورے پر جب سوال پوچھا گیا تو یہ سوال انہوں نے کہا کہ آپ پوچھ رہے ہیں ہم پارٹی سبھ میں بات چیت کر کر اس کا سمادھان نکال لیں گے لیکن اس سے بڑا مدہ جو ہے کسانوں کا جس سے وہ بھاچپا سے پرتاڑک دیکھ رہے ہیں کسان اس جگہ پر بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کو بھارت رتن دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مدہ پر آخر بیجے پی چاہتی کیا ہے ایک طرف بیجے پی سوامی نادھن جی کو بھارت رتن دے رہی ہے لیکن دوسری طرف کسانوں پر آسکو گیس کے گولے چلائے جا رہے ہیں بیجے پی کے لوگ پیڈیے سے ایک گھبرائے ہوئے ہیں سپارتر میتا نے کہا کہ کسان آنڈولن کر رہا ہے دیش کا کسان باز پا سے جاننا چاہتا ہے کہ جنہوں نے سپنا دکھایا تھا کہ آئے دھوگنی ہو جائے گی اور وہ ایک طرف بھارت رتن دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کسانوں کو روکنا چاہتے ہیں ان کی مانگ نہیں ماننا چاہتے ہیں ان کو دوانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں آپ کیل بٹھا رہے ہیں تو ایسے میں اکھیس یادوں نے سرکار کے اوپر حملہ بولا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین کالے قانون جس سرکار نے بنائے ہو آٹھ سو سے زیادہ کسانوں نے اپنی جان دے دی ہو کسان ایم ایس کی چاہتا ہو اور کم سے کم کانونی عدیتار کسانوں کو ملے آرتھوستہ پانس کے لئے ان سرنے کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن جو ہمارا کسان خوشحال ہوگا تب ہی ہماری آرتھوستہ پانس کے لئے ان تک پہنچے دیکھیں انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کچھ کہا انہوں نے فیل سرکار کو بھیڑھتے ہوئے بہت سارا نشانہ سارا دیکھیں یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس پر پارٹی کے اندر باتچیت ہو جائے گی اور اس کا سمادھان بھی نکل جائے گا اس سے بھی زیادہ مہتپور یہ ہے کہ پورا کسان آندولن کر رہا ہے اور پورا دیش کا کسان بھارتی جنتہ پارٹی سے جاننا چاہتا ہے جنہوں نے یہ سپنا دکھایا تھے کہ آئے دوگنی ہو جائے گی اور ابھی جب بھارت رتن دیا سوامی ناشتن جی کو اور دیش کے ہمارے کسانوں کے نیتہ چوئی چنسین جی کو اس سے کسانوں کی امید اور بڑھ گئی کہ سرکار ان کی سنوائی کرے گی ایم ایس پی دے گی ایم ایس پی کے لئے کوئی قانون منائے گی لیکن جس طرح سرکار کا بیوہار ہے کیلیں لگا دینا اگر وہ نکل رہے ہیں تو روکنے کے لئے تمام چیزوں کا انتظام کر دینا پرساسن پوری طریقے سے پولیس لگا کر کے آنسو گیس گولے چلا کر کے انہیں روکنا چاہتی ہے آخر کار آپ بھارت رتن ایک طرف دے رہے ہیں اور دیسی طرف کسانوں کو آپ روکنا چاہتے ہیں ان کی مانگ نہیں ماننا چاہتے ہیں آخر کار بھارتی انتہ پاڑی چاہتی کیا ہے جو لوگ سپنا دکھا رہے ہیں کہ پانچ لاکھ ٹریلین ڈالر کی اکانومی بن جائے گی سچا یہ ہے کہ کسانوں کی آئے دو گنی اگر ہو جائے تو آپ کی پانچ ٹریلین ڈالر نہیں ہو سکتا ہے دس ٹریلین ڈالر اکانومی بھی بن جائے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں پانچمی ارث وفستہ بن گئی ہے یہ پانچ سے دوسرے نمبر میں بھی پہنچ سکتی ہے سرکار کسانوں کسانوں کو MSP دے دیں اور کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں تو دیکھا آپ نے انہوں نے کیا کہا کہ جس طریقے سے کسانوں کو روکنے کے لئے دیل لگا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے کسان سرکار میں مسپ کی مانگ کر رہے ہیں اس کو قورا کرنا چاہیے اور مسپ قانونی گارنٹی مانگ رہے ہیں کسانوں کی مسپ کی قانونی گارنٹی ان کو ملنی چاہیے اخلیت یادوں نے کہا کہ سرکار بھارت پرسیتو دے رہی ہیں لیکن کسانوں کو بھول جاری ہے جو کس صحیح نہیں ہے آپ نے جیسا کے ویڈیو میں دیکھا اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرپکریہ ہوگی آپ ہمیں کمنٹ شیشن میں ضرور بتائیے کہ اخلی سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط پھلال کے لیے بس اتنا ہی دیس اور دنیا کی تمام خبروں میں مرسات بنے رہیے نیکس کا ہی میرے پر